اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں کوکو نیٹ پاودر اور کھو اسے بہت ہی مزیدار سی برفی جس کے لیے سب سے پہلے پین میں میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون دیسی گھی یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اب اس میں ایڈ کروں گی کھویا کھویا میں نے یہاں پہ لیا ہے 400 گرام کوئی ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو میلٹ کروں گی ساتھ میں میں اس میں آپ ایڈ کروں گی ہاف کف ملک ملک یہاں میں نے فریش ملک لیا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ کھویا جو اچھے سے میلٹ ہو جائے کھویا اب ہمارے پاس اچھے سے میلٹ ہونے لگا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کف شگر شگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکاؤں گی تاکہ شگر جو اچھے سے اس میں میلٹ ہو جائے اب شگر اس میں اچھے سے میلٹ ہو چکی اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کوکونٹ پاوڈر میں نے یہاں پہ ون کپ لیا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کروں گی کوکونٹ پاوڈر جو ہے کھوئی میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے ساتھ میں میں اب اس میں ایڈ کروں گی فور تو فائف ٹیبل سپون فریش ملک اور یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک مزید پکاؤں گی تاکہ مکس کر جو اچھے سے رائٹی ہو ملک میں نے جو ایڈ کیا تھا وہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے مکس کر میرے پاس اچھے سے رائٹی ہو کہ افلم میں بند کرنے لگی ہوں اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تاکہ اب دس سے پندرہ منٹ کے بعد مکس کر اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پہ لیے ایک ڈیش اس کو اچھے سے ڈیش میں میں سیٹ کروں گی تاکہ اور مکس کر کو ڈیش میں سیٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر اپلائے کروں گی پسٹا پسٹا ایڈ کرنے کے بعد اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں فریش میں رکھ دوں گی تاکہ جو برفی اچھے سے سیٹ ہو جائے ایک گھنٹہ فریش میں رکھنے کے بعد برفی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے ہمیں کٹنگ کروں گی اس کی اور اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی یہ ہے فائنل لوگ برفی ہو چکی ہے میرے پاس ریڈی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں